ورڈ کپ کوالی فائرز پاکستان میں فٹبال کا مستقبل کیا ہے، پاکستان اور آرڈن کا فٹبال میچ اسلام آباد میں منقد ہوا اور بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ حیکر ختم بھی ہو جائے گا اور کسی کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن حیران کن طور پر رمضان کے مہینے میں اور ہفتے کے بیچ میں دوپہر دو بجے ہونے والے اس میچ کو دیکھنے کے لیے تقریباً دس ہزار لوگ جناسٹیڈیم پہنچ گئے جہاں یہ جناسٹیڈیم میں موجود دیگر افراد کے لیے حیران کن تھا وہیں سوال بھی پیدا ہوا کہ پاکستان میں کیا لوگ فٹبال دیکھنا پسند کرتے ہیں پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر حارون احمد ملک نے اس سوال کے جواب کہا کہ پسند تو کرتے ہیں تب ہی اتنی تعداد میں شائقین رمضان کے بیچ میں فٹبال دیکھنے پہنچے نیوہے نے فٹبال کے بارے میں مزید کیا کہا اس کو ضرور زیرے بحث لائیں گے لیکن پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں فٹبال کی تاریخ کیا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ فٹبال بے صغیر کے لیے ایک اہم اور تاریخی کھیل ہے کیونکہ یہ کھیل برطانوی سپاہیوں نے انڈیا میں مت تارف کروایا حالانکہ انڈیا میں پہلے سے الانڈیا فٹبال فیڈریشن موجود تھی لیکن انڈیا کو فیفا میں شمولیت آزادی کے بعد ملی شاروخ سہیل جو کہ پاکستان میں فٹبال کے ماہر مانے جاتے ہیں کھیل کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کو نمائن لیاری کے فٹبالروں نے کیا جہاں سے پاکستان کو اچھے کھلاری ملے انہوں نے کہا اس زمانے میں مغربی پاکستان کے کھلاری مشرقی پاکستان فٹبال کھیلنے جاتے تھے کیونکہ وہاں کلب موجود تھے اور وہاں یہ کھیل زیادہ منظم تھا لیکن مشرقی پاکستان جب بطور بنگلہ دیش وجود میں آیا تب پاکستان میں فٹبال متاثر ہوئی شاروخ نے کہا کہ اس سے پہلے پاکستان بڑے ممالک جیسے کہ ایران اجاپان کے ساتھ کھیل پاتا تھا لیکن جیسے جیسے فٹبال کو عالمی سطح پر مقبولیت ملی وہیں پاکستان میں یہ کھیل اپنی ساکھ ہوتا رہا شاروخ نے کہا کہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان میں فٹبال اس طرح سے نہیں پنپ س رہا ڈیویلپ ہوتا رہا ڈپارٹمنٹل سسٹم پر چلنے والا کھیل انہوں نے کہا کہ دو ہزار چوبیس میں بھی پاکستان کا فٹبال ڈپارٹمنٹل سسٹم کے تحت چلتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ریلوے پی آئی اے اور دیگر سرکاری کمپنیوں میں بنی فٹبال ٹیموں کے ذریعے یہ کھیل کھیلا جاتا رہا ہے شاروخ کا کہنا تھا کہ یہ وہ سسٹم ہے جو کہ دیگر ممالک نے ایک ہزار نو سو ساٹھ کے بعد ختم کر دیا تھا اس سے پہلے پاکستان میں نیشنل چیمپینشپ ہوتی تھی جو کہ ایک ہزار نو سو آتالیس سے دو ہزار تین تک رہی پھر دو ہزار تین کے بعد پاکستان میں ایک لیگ بن گئی جس کا نام پاکستان پریمیر لیگ تھا اور تمام ٹیمیں اس لیگ کے اندر کھیلتی تھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پروفیشنل فٹبال کلب نہیں تھے اس لیے نہ تو یہاں پر اس سطح کی کوچنگ میسر تھی اور نہ ہی اس لیبل کا ستاف تھا جس کے نتیجے میں فٹبال اس طرح سے ترقی حاصل ہی نہیں کر سکی مگر شوق کا عالم آج بھی یہ ہے کہ اسلام آباد سے دور بلوچستان اور افغانستان کی سرحد پر قائم شہر چمن میں اگر آج بھی مقامی سطح کا کوئی فٹبال میچ ہو تو تیس ہزار لوگ دیکھنے آ جاتے ہیں